حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اونچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالی کی مشہیت کا دھور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں بر نظر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادھی کی حد تک نقشہ وہی ہے نہیں کل وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادھی عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن ابن العزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کریں انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریبا سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنون اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے چل رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاتھ جوڑ دیئے حضور خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آئے عمر المومنین پیتل آگے چل رہے ہیں لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے اوپر براج مالو حضرت عمر فرمائے دورو دورو نہیں باری تمہاری بیٹھے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمہیں جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آرہے ہیں عمر نکیل پکڑے ہوئے چلی آرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہوئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت ابو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بہت محضب علاقہ ہے یہ آپ درہا ہلیہ اپنا دوست فرمالے تب چاہ کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے دریئے سے کپڑوں کے دریئے سے نہیں دولت کے دریئے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھولی ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہوگی لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار نے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزب نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو مرس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزرڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندے کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں اب آئی اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچ میں چھوڑا کھو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آ گیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نے کچھ جناسیم باقی ہیں اگر ان کو ذرا بڑھکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو مئیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع ہوئی پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپاگینڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپاگینڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا عجی مصر میں یہ ہو رہا ہے عجی شام میں یہ ہو رہا ہے عجی جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونکیشن کیسے تصدیق کریں افواحے تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے اور بری بات جو ہے فترت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں قمول کرتا کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں دیا بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کی خلاف الفتنت القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے بابی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک بھی فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارین دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہوارین تھے اور شیطانوں کے اندر سے انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت راشدہ ستنوئی منومیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیسوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھر بہت بڑا گھر بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت بٹائی ہوتی تھی بہت بٹائی ہوتی یہ میں بٹائی چکا ہوں دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپریر کانسٹینٹائن کے بازی شروع ہو گئی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کہ یہ بڑھتی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فرشت میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب دیا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکلز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا اف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیہ میں بیٹھ کر ہمیں عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بار سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرک ہو پا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سننی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا اسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہیں ٹولیڈو میں ہیں گرنرہ میں ہیں غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس وہ دنیا میں آ رہا هاتک ڈی سوچا rond سنٹرل جو عیسی Truman جاگ forefront ٹھترństے الل Ring